آمیر لاہور میں کیا اس وقت صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں حاضری کیسی دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں دوسرا کیا پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کلین سویپ کرتی بھی نظر آ رہی ہے گیارہ نشستوں پہ تو وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور کلین سویپ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں جی بالکل کاملن اگر بات پنجاب اسمبلی کی تو پنجاب اسمبلی میں اس وقت کافی زیادہ جو ہے اس وقت لوگوں کی انشورنس یہاں پر نظر آ رہی ہے جو ارکانے اسمبلی ہیں وہاں پر اپنے پسندیدہ امیدوار کو جو ہے وہوٹ ڈالنے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں اور بقاعدہ سے ووٹنگ کا جو ٹرن آٹ وہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر آپ نے جیسا کے بات کی کہ مسلم نون کی جو حمایتی آفتہ امیدوار ہے ان کی جو ہے وہاں پر جیت جو نظر آ رہی ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ردے جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا حدودربہ بتاتا چلوں آہ ٹوٹل جو ارکان ہے وہ اس وقت تین سو ستر ہیں جبکہ تین سو ستر میں سے تین سو دس ارکان جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم نون کے یہاں پر موجود ہیں آہ جو کہ اپنے جو پسندیدہ یا حمایتی آفتہ جو آہ جنرل نسیسٹ پر یا ٹیکنکریٹ پر یا آہ جو ہے آہ کلیتی نشست یا خواتین کی مخصوص نشست پر وہ اپنے عبیدوار کو ووٹ ڈالیں گے تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے بھی کچھ تیر پہلے نانا سناللہ نے بات کی صبح جو صحت ہیں خواجہ امنان نظیر اس کے علاوہ مجتبہ شجارمین تمام نے بڑے بڑے دعوے کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ اس وقت بارہ سیٹیں جو لے کر رہے گی لیکن کچھ جو ارکان ہے یا کچھ جو اس وقت وزیر ہیں ان کا تڑھا سا تحفظ ایک سیٹ کے حوالے سے نظر آ رہا تھا لیکن اس وقت اگر واضح طور پر جو اکسیت ہے وہ اس وقت مسلم نون کی نظر آ رہی ہے کامران تو ساست یہاں پر جیسا کہ بھی کچھ تیر پر چوزی سروز بھی آئے انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی لیکن وہ بڑے پرعظم تھے اور بڑے بڑے دعوے کر کے یہاں پر میڈیا کے سامنے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جو پی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان انجاب میں اس وقت جو ہے وہ پہلی نشست جو ہے حاصل کرنے میں کام یا وہ گئے ہیں ان کا دعوے تھا اور بڑے پرزور جو ہے ان کا وہ دعوے نظر آ رہا تھا جو پی ٹی اے کے میڈوان ہے چوزی سروز کی جانب سے لیکن دوسری جانب یہاں پر جو سلسلہ ہے یہاں پر جو ارکان آ رہے ہیں ان کے لیے ناشتے کا بھی سلسلہ جاری ہے اور اس کے علاوہ ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی صبح نو بجے سے پورے اپنے مقررہ وقت پر شروع ہو گیا ہے اور بقاعدہ سے آہ جو ہے بغیر کسی وقت فیرتے چار بجے تک جاری رہے گا لیکن